کل جو میں نے آپ کے سامنے وسیعت مولا کائنات کا تسکرہ کیا تھا ابتدائی حصہ کے سامنے پیش کیا اوسی کما بے تقواللہ اے حسن الرسائن میں تم دونوں کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس کے بعد جو پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پھر دوبارہ مولا کائنات نے اگین دوبارہ یہ لفظ استعمال کیا اوسی کما و اہلی و وندی و من بلاخہو کتابی میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں میں تمام اپنی اولاد کو وسیعت کرتا ہوں میں تمام اپنے خاندان والوں کو وسیعت کرتا ہوں اور جہاں تک میرا یہ پیغام قیامت تک پہنچے گا ان تمام کو وسیعت کرتا ہوں یہ ریپیٹ کیا مولا نے جملہ پہلے بھی اسی کما کہا تھا پھر دوبارہ اسی کما کہا اب پھر مولا جملہ استعمال کرتے ہیں وہی جو بیٹوں کو وسیعت پہلے کی تھی دوبارہ جب سب کے دیئے وسیعت نامہ کہا پھر دوبارہ وہی لفظ استعمال کیا خوف خدا یاد رکھو اور خوف خدا فقط الفاظ کا نام نہیں ہے میں نے پہلے وضاحت کر دی خوف خدا اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے پروردگار کے سامنے ڈر اور خوف کا اظہار کرے اور یہ خوف کا اظہار خود اس کی زندگی پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے نہجن بلاغا مولا کائنات کا کلام بھرا پڑا ہوا کس کس انداز سے مولا نے آخرت قبر عذاب تنہائی اور انسان کی بے کسیر اور انسان کی بالکل اس کیفیت کو تذکرہ کیا کہ جہاں مولا بہت تفسیر سے بعض چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کس بات پہ کس انداز سے یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں تو تم جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہونے والا ہے کہ جب تم اپنے موت کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا کہ یہی جو تمہارا دوست ہے نا یہی جو تمہاری ماں ہے جو تم سے محبت کرتی ہے یہی جو تمہارا باپ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے یہی جو تمہاری بہن ہے جو تمہارے غم میں آنسو بہاتی ہے قبر جب آخری وقت آئے گا نا تو تم اکیلے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکے گا اس میں سے کوئی بھی تمہاری کچھ مدد لی کر سکے گا ہاں یہ کام کریں گے تمہاری روح نکل رہی ہوگی یہ اس کے بعد تمہارے غم میں تو آسو بھائیں گے لیکن اس کے بعد تمہارے لیے خوصل کفن کا انتظام کر دیا جائے گا تو پھر تختے پر لٹا دیا جائے گا پھر جو تمہاری حالت ہونی ہے جو تمہارے بارے میں ذمہ داری ہے وہ تو عدا ہو جائیں گی لیکن وہ کس طرح سے کہ تمہیں ایک اکیلے قبر کے سانچے میں اتار دیا جائے گا ہر ایک اس بات پر راضی ہو کر یہ کام کر رہا ہوگا اس لیے کہ تمہارے بارے میں مرنے کے بعد ذمہ داری ہی ہے پھر جب تمہیں اس سانچے میں اتار دیا جائے گا تو اس قبر کے اندھیرے میں جب وہ گڑا بند ہو جائے گا جب انسان فشار کا سبب بنے گا جب انسان فشار کا عذاب بھوکتے گا کیا کیفیت ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے نا اس وقت تو روح نکل گئی کہیں مولا نے اس اشارے کو استعمال کیا مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہوں اٹھا کے بٹھایا جائے گا دو اپ جواب اور اس وقت اگر تمہارا نام اعمال اچھا نہ ہوا اور تمہارے کرتو اچھے نہ ہوئے تو اب وہ جو جہنم کی وادی اور جہنم کی آگ ہے نا اسے برداشت کرنے کے لئے تم اکھیلے ہوں گے کوئی تمہارا ساتھی دے گا اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب تم اس عذاب کو برداشت کرنے لگو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر بہت آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں اس عذاب میں اس آگ کی چلن میں جرا سا وقتہ مل جائے گا اس لئے کہ پھر موت نہیں آنی ہے دنیا میں ایسا ہوتا انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے چاہے سولی پہ چڑھا واہ سو جاتا ہے نیند آ جاتی ہے یہاں نیند ختم نہیں جائے گی اب نیند نہیں آئے گی اب نیند کی راہت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا مولا نے جو تصویر کھینچی ہے نا کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا کیفیت ہے سوائے خوف خدا کے کچھ نہیں بچائے گا سوائے پروردگار کی رحمت کے کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی مولا کائنات نے جب یہ جملے استعمال کیا ہے بہت طویر خطبہ ہے میں نے بس بہت مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا جب یہ مولا نے جملے کہے نا جو سن رہے تھے نا ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ مولا نے خطبہ تمام کیا ان لوگوں کے رانگٹے کھڑے ہوئے ہوئے تھے وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے کہ مولا کیا بیان کر رہا ہے یہ کتنا سخت چیز ہے کون بیان کر رہا ہے خود مولا کائنات نحجل بلغہ اور صدبہ کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کافر بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے جو مومد اور مسلمان ہے جو اہل بیت کا ماننے والا شیعہ ہے اسے یاد دنا رہا ہے مولا کائنات کہ دیکھو قبر میں جانے کے بعد یہ ہونا ہے تمہاری تنہائی ایسی ہے اب جو اس تنہائی کے اندر تم اس دنیا کے اندر سامان کر سکتے ہو وہ تو ہی کر سکتے ہو پھر تم آسرا کس کا کر رہے ہو پھر تم انتظار کس کا کرتے ہو کہ جہاں تمہارے ہاتھ میں آج دنیا کا عمل انجان دینے کی صلحیت ہے آج تم اگر تم خدا سے مانگو گے تو وہ پروردگار تمہاری آواز سننے کو راضی ہے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا آج وہ وقت ہے کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہیں عبادت کے بدلے میں آجر کا وعدہ کیا گیا آج تمہارے پاس یہ وقت ہے کہ آج تم جو کرو وہ تمہارے لئے طاقت کے صاحب ممکن ہے کہیں بولا نے اس انتجاز سے تشمی توجہ دے لائیں کہا دیکھو تم کسی اس کا انتظار کر رہے ہو کہ جب آج تمہارے جسم میں طاقت ہے آج تمہارے پاس صحت ہے آج تمہارے ہاتھ پہر کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد اب تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ پھر میں یعنی جب تمہارے ہاتھ پہر کام کرنا چھوڑ دیں گے جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کہ تمہارا جسم تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دے گا پھر یہی غزہ کھانے کے لئے تم محتاج ہو جاؤ گے پھر تمہاری کیفیت دی ہوگی کہ تم بالکل اس دنیا کے اندر بھی کسی خابل نہیں رہو گے پھر کرو گے عبادت پھر کرو گے مروردکار کے بارکار ہمیں جا کر منا چاہتا ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان چیز توجہ کے لئے بہت ضروری ہے اور آج شب زربت مولا ایک آئنات کی کلام سے میں چند چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ جو بالا جھنجھوڑ آئیں کہ اگر اب نہیں سودھ رہے تو کب سودھو گے اب اگر اپنا حساب نہیں کیا تو کب حساب کرو گے اب اگر اپنا بہتر ہی کیا جو تمہارا نظام تھا اس کو نہیں سوچا تو پھر کب سوچو گے